اور خبر آپ کو اتر پدیس کے سرابستی جنپت کے ملی پورتھانا چھیتر سے بتا دیں جہاں پر جانکاری ملی ہے کہ تین بیکتی سراب پینے کے لیے بھٹی پر گئے ہوئے تھے جس میں سے دو بیکتی گھر لوٹا ہے اور ایک بیکتی لاپتا ہو گیا جس کا چپل صبح ایک پل کے اوپر ملا ہے جس کے نیچے بہت ہی گہرا تعلاب ہے جس کے بعد اسنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ساید وہ اسی تعلاب میں ڈوب گیا ہے وہیں جو بیکتی گائب ہے جس کا نام بابو رام ہے اس کی پتنی نے کہا ہے کہ باقی اس کے ساتھیوں نے اسے اسی پل کے اوپر سے تعلاب میں ڈھکیل دیا ہے کچھ پیسوں کو لے کر کے بیواد تھا بہرال ابھی تک اس کی بابو رام کی باڈی نہیں ملی ہے موقع پر پہنچی پولیس پرساسن انڈی آریپ اس کی تلاس میں جھٹی ہوئی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ پورا معاملہ ہے کہاں کا تو سرابستی میں ملی جانکاری کے مطابق سرابستی میں ملی پور تھانا چھتر انترگت گرام پنچائت سررا کے مجرام مصر پوروہ گاونی واسی درگیس کمار عمر چوبیس سال پوتر کرمانی دھان بالک رام عمر پیتیس واس پوتر سندر لال وابو رام عمر چالیس پوتر ستگرو جو کی بیتے بریسپت واس سام کو ایک موٹر سائیکل پر ساوار ہو کر ملی پور چورہہ استید سراب کی دکان پر سراب پینے کے لئے گئے تھے جہاں پر انہوں نے شراب بھی کری دی وہی جانکاری ملی ہے کہ ساتھیوں میں بالک رام سراب کے نصیبے دکان کے باہر پڑا تھا جس کے بعد اس تھانی لوگوں نے ایک سو آٹھ کو سوچنا دی جس کو لوگوں کی مدد سے بالک رام کو سامدائی سو آسکیندر ملی پور میں بھرتی کرائے گیا جہاں سے چکستکوں نے پراتھ میں کپ چار کے بعد اسے جلا چکستالے بھنگا ریفر کر دیا اور ساتھیوں میں درگیس کمار رات کو ہی گھر پہنچ گیا جس میں بابو رام کے پرجنوں نے بابو رام کے نا آنے کی بات پوچھی تو درگیس کمار اس پشت جانکاری نہیں دے سکا وہیں صبح ہونے پر بابو رام کے پرجن خوجبین کرنا سرو کر دیئے اسی بیچ بابو رام کی پتنی ریتہ دیوی نے گاؤں کے نکٹ تالاب کے پل کے پاس بابو رام کا چپل دیکھ کر تالاب میں ڈوبنے کی آسنکہ پولیس جتائی اور پولیس کو سوچنا دی جس سے موقع پر پہنچے پی ایسی کے جوان موقع پر پہنچے پی ایسی اور پولیس نے روڑ بوٹ لگا کر کے تلاش شروع کر دی ابھی تک بابو رام کا کچھ پتہ نہیں ہے تو دیکھا آپ نے تین لوگ بتا جا رہا ہے کہ شراب پینے کے لیے گھر سے نکلے تھے جس میں سے ایک بکتی جس کا نام بالک رام بتا جا رہا ہے کہ وہ اتنا شراب پی لیا کہ وہ جو شراب کی بھٹی ہے اس کے باہر ہی پڑا لوٹنے لگا آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو یہیں پر مر جائے گا تو اس کے بعد لوگوں نے ایک سوارٹ کو فون ملایا اور اسے ملی پور سامدہ ایک سوارس کے اندر پر بھرتی کرائے گا ڈاکٹر نے پراتمی کو اپچار کرنے کے بعد بالک رام کو جلہ اسپطال بھنگا بھیج دیا باقی بچے دو لوگوں میں سے ایک جو درگیس کمار ہے وہ رات کو ہی گھر لوٹ آیا لیکن بابو رام کا کہیں پر پتہ نہیں چلا باسنگ کا یہ جتائی جا رہی ہے کہ درگیس کمار نے ہی بابو رام کو رات کو پل سے پیسے کے بیواد کو لے کر کے سائد سے نیچے ڈھکیل دیا ہے یہ آروپ بابو رام کی پتنی نے لگایا ہے پولیس جاج پر تال کر رہی ہے جڑے رہی آپ لوگ گریٹ سرابستی چینل کے ساتھ کیونکہ اگر بابو رام کہیں نہیں ہے چاروں طرف تو اس کا مطلب وہ جرور اسی تعلاب میں ہے اسی لئے یہاں پر پی ایسی کے جوان روڑ بوٹ لے کر کے جھٹے ہوئے ہیں پر ساسنے کا دکاری موقع پر لگے ہوئے ہیں اور آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں پتنی نے آخر کیا کہا ہے بابو رام کو لے کر کے تین لوگ جو سراب پینے کے لیے گھر سے نکلے تھے دو لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن بابو رام اگر گھر نہیں پہنچتا ہے تو اس کا مطلب آخر کار کیا ہو سکتا ہے پل پر چپل ملا ہے تو اس کا مطلب رات کو جرور پول پر کچھ نہ کچھ بیواد ہوا ہے اور اسی بیواد کے چلتے وہی ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کی جانچ پر تال پولیس کرے گی فی الحال ابھی تلاس جاری ہے دیکھتے ہیں کب تک بابو رام کی باڈی پانی میں رہتی ہے سمبوتہ چوبیس گھنٹے بعد چھتیس گھنٹے بعد جب باڈی پھول جائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں سے جرور ملے گی اور آئیے اسی بیچ آپ کو سناتے ہیں کہ پتنی کا کیا کہنا ہے کیا ماملہ بتائی ہے کب سے گائب ہیں کس کے کوئی ساتھ میں گئے رہے ہیں کہاں گئے رہے ہیں کہاں پڑھکیلی نہیں تو کوئی آبا ہے کیا نہیں یہاں پر کوئی نہیں آبا ہے ڈھوڑے کے لئے کوئی آبا ہے ہم ڈھوڑے کے لئے کوئی آبا ہے تو دیکھا آپ نے ایک بیکتی لا پتہ ہو جاتا ہے بلکہ تین ساتھیوں میں سے دو ساتھی گھر لوٹ آتے ہیں جن سے بابو رام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کوئی سٹھیک جانکاری نہیں دے پاتا ہے پتنی نے آروپ لگایا ہے کہ دونوں ساتھیوں نے مل کر کے ان کے پتی بابو رام کو یعنی بالک رام اور درگیس نے ہی ٹھکانے لگا دیا ہے پولیس جانچ پر تال میں جھٹی ہوئی ہے جب تک باڈی نہیں مل جاتی تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا تب تک کچھ کہا ہے تب تک کچھ کہا ہے جب تک کچھ کہا ہے چھپ درس دوات بلکہ جس Drew جب تک کچھ چھپ دراؤ رہے ساتھی john موسیقی